All in One سنیل خری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ایک ہٹ کے وشاہ پہ میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں دوستو آج مرک دیوہ سے اور آج سوشل میڈیا پہ اس کا بول بالا رہا اور ایک میسیج جو مجھے پڑھنے کو ملا تو اس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا اور مجھے لگا کہ ایک ایسا ویڈیو بنایا جانا چاہیے جو سماج میں ویابت وی منشتاؤں کو جنم دینے والے کچھ ایک تتوں کے لیے ایک ادارن ہو لوگوں کو صحیح جانکاری جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک منش کے اندر جو ہے مغالتیں ہوتی ہیں بھرم ہوتے ہیں اور کئی طرح کے جھنجاوات ہوتے ہیں تو سندیش اس طرح سے تھا کہ ایک ٹیکسٹ روم میں تھا یہ اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اس پاون مہینے کی شروعات کو مرکتہ دیوست کہہ رہے ہو پتہ بھی ہے کیوں کہتے ہو اپریل فول ارث ہے ہندووں کا مرکتہ دیوست یہ نام انگریجی عیسائیوں کی دین ہے مرک ہندو کیسے سمجھے ہیں اپریل فول کا مطلب بڑے دنوں سے بینہ سوچے سمجھے چل رہا ہے اپریل فول اپریل فول اپریل فول اس کا مطلب کیا ہے دراصل جب عیسائیت انگریجیوں دوارہ ہمیں ایک جنوری کا نو ورش تھوپا گیا تو اس سمائے لوگ وکرمی سموت کی انصار ایک اپریل سے ایک اپریل سے اپنا نیا سال مناتے تھے جو آج بھی سچے ہندووں دوارہ منایا جاتا ہے آج بھی ہمارے بہی کھاتے اور بینک 31 مارچ کو بند ہوتے ہیں اور ایک اپریل سے شروع ہوتے ہیں پر اس سمائے جب بھارت گلام تھا تو عیسائیت نے بکرمی سموت کا ناس کرنے کے لیے ساجس کرتے ہوئے ایک اپریل کو مرکتہ دیوس اپریل فول کا نام دے دیا تاکہ ہماری سبحتہ مرکتہ لگے اب آپ ہی سوچو کہ اپریل فول کہنے والے کتنے صحیح ہیں آپ بہرحال میں اس سندیش کا کے بل ایک آنش یہاں پر پرستط کیا ہوں اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ اس سندیش کے مادھیم سے عیسائیت دوارہ ہم پر یہ تھوپا گیا ہماری سبحتہ پر ایک اٹھارہ گھات کیا ہمارے سنسکاروں پر ایک اٹھارہ گھات کیا اور ہمارا جو نو سمبسر پرارہم ہوتا ہے اس نو سمبسر کو مرکتہ دیوس کے روپ میں منائے جانے کا جو یہاں بہران پرستط کیا یہ نسندے جو ہے یہ رونگ نمبر ہے لوگوں کے مستشک کو لوگوں کے مستشک میں انمادی تتیو کے روپ میں یہ بھرنے کا پریاس ہے جس نے بھی یہ سندیش بنایا اور اس کو سارے میڈیا نے چاہے وہ فیس بک ہو چاہے انسٹا ہو چاہے آپ کا وارس اپ ہو سب جگہ یا ترتتر یہ دیکھنے کو پڑھنے کو ملا تو اس میں میرا من جو ہے کافی دکھی ہوا اس طرح سے کئی دھیر سارے میں ایک نہیں انیک ہوں اور آس تک کا یہ میرا ادھیان ہے کہ واسطوکتاؤں سے بہت دور ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے سندیش مجھے لگتا ہے کہ محض پانچ پرشت جو ہے اس میں سندیش پڑھنے لائک ہوتے ہیں باقی تو پنچانبے پرشت جو اس میں سرکولیشن دیکھنے کو ملتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے وہ کیول ایک کچھرا ہوتا ہے اس میں کچھرے سے ادھک کچھ نہیں ہوتا ہے یہ میرا اب تک کا انبہو ہے اور اس انبہو کے آدھار پہ میں یہ آپ کے سامنے ویاکھیا پرشتت کر رہا ہوں تاکہ جن مانس میں ویاپت ویمنشتہ ویاپت ایلشہ دویش دور ہو سکے اور ہم سرب دھرم سنبھاؤ کی جیسا کی ہمارے رکت میں پرواہے تھے ہم ہندووں کے پرارمب میں آدھی میں یہ ستھاپے تھے تو اس طرح سے ہم اس بات کو سپرمان کہتے ہیں کہ ہم کسی دھرم کے ویرودھی نہیں ہیں ہم کسی دھرم کا پرتکار نہیں کرتے بلکہ ہمارا جو مول میں ستھت ہے مرم وہ ہے واسودھے و کٹم بکم واسودھے و کٹم بکم کے آدھار پہ ہماری جو سناتن سنسکرتی ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور اسی سنسکرتی کے پریپال نارت یہ جو آج کے سمائے میں یہ جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے اکنمادی تتوں دوارہ ایک دوشت مانسکتہ دوارہ جو ایسے سندیش پرسارت ہوتے ہیں اور یہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہر جگہ جو ہے کبھی جات پہ کبھی پانت پہ تو کبھی دھرم پہ کبھی مذہب پہ کبھی لوگوں کے رنگ روپ پہ کبھی بھاشا پہ تو کبھی سنسکاروں پہ یہ ترہ ترہ کے وشیوں پر ترہ ترہ کے جو ہے تتھہین باتیں کہیں جاتی ہیں اور ان تتھہین باتوں پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہی یہ بڑا ہی مجا کیا لگتا ہے پر یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہنس کی طرح آپ کو اس کا پریوک کرنا چاہیے اس میں پنچانوے پریشت باتیں آپ کو گرہن کرنے یوگ نہیں ہوتی ہیں اور کبھل شیش پانچ پریشت باتیں رہ جاتی ہیں جس پر آپ جو ہے ان پر وچار کر سکتے ہونے گرہن کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا مرک دیوش کی تو مرک دیوش کے اگر ہم وسترت اتحاس پہ جائیں تو جو سموثر ہے ہمارا وہ ورسوں سے منائے جا رہا ہے پر بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مرک دیوش ہے یہ اس پر تھوپا گیا ہے اس دنان کے عطیتھی کو تو یہ کہنا بلکل ویارت ہوگا انوچت ہوگا کیونکہ لگ بھگ چھے سو ورش پہلے یہ پسچیویں شبیتہ میں شروع ہو گیا تھا یہ جو اپریل فول ہے اپریل فول ڈے یہ منایا جانا شروع ہو گیا تھا اور ہم بات کرتے ہیں انگریجوں کے بھارت میں آنے کی تو انگریج بھارت میں سولویں صدی میں آئے ہیں اور یہ وہاں پہ جو ہے لگ بھگ بارویں صدی سے وہاں یہ منایا جاتا ہے اس کے ساکش ملتے ہیں تو اپریل کی پہلی تاریخ ہر سال اپریل فول ڈے منایا جاتا ہے اس دن بچے ہوں بوڑے ہوں ہر کوئی ایک دوسری کو بے کوب بنانے کی کھیل کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مرک بننے کے بعد بھی کوئی کسی پر گصہ نہیں ہوتا بلکہ خود ہی اس کھیل میں شامل ہو جاتا ہے اور اس دن کے بارے میں آپ نے کئی سارے قصے اور کہانیاں سنیوں گی حالانکہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا آخر اپریل فول ڈے منانے کی شروعات کہاں سے کب اور کیسے ہوئی اس کا میں آپ کے سامنے کچھ ویورنا پرستط کر رہا ہوں کچھ معنیتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ سال تیرہ سو اکیاسی سے اس دن کو منانے کی شروعات ہوئی تھی دراصل انگلینڈ کی رازہ ریچارڈ دوتی اور بوہیمیا کی رانی اینی نے سگائی کا اعلان کر دیا تھا سگائی کی تاریخ رکھی 32 مارچ لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا حالانکہ جب جشن منانے سے لوگوں کو پھرست ملی تو احساس ہوا کہ کلینڈر میں 32 مارچ جیسی کوئی تاریخ نہیں ہوتی تب جا کر انہیں سمجھ میں آیا کہ وہ تو تگڑے والے بے کوف بن گئے ہیں اور اس کے بعد سے اپریل فول ڈے منانا شروع کر دیا اس دن سے جڑی ہوئی ایک مانے تیہ بھی ہے کہ سال 1582 میں چارلز پوپ نے فرانس میں پرانے کلینڈر کو بدل دیا اس کی جگہ ایک نیا رومن کلینڈر لانچ کیا اس کے باوجود بہت سارے لوگ پرانے کلینڈر کے حساب سے ہی چلتے رہے اس کے بعد وہاں بھی اس دن کو اپریل فول ڈے منانا شروع کر دیا گیا بھارت میں کف سے ہوئی اسے منانے کی شروعات کچھ رپورٹ کے انصار بھارت میں 19 سوی صدی میں انگریجوں نے اس دن کو منانے کی شروعات کی تھی پچھلے کچھ سالوں سے اسے منانے کا کریز بڑھ گیا ہے سوشل میڈیا پر بھی اس سے جڑے میمز جوکز جم کر وارل ہوتے ہیں حالانکہ مجا کرتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ آپ کی باتوں سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے وستہ شروعات تو یہ ہے کہ انگریجوں نے ہی کیے بھارت میں شروعات 19 سوی صدی میں پر ان کا یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ منووت ہوگا یا جو انترستی ہوگی وہ قدابی ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ اس سے ہمارے جو ہے گڑی پڑوا جیسے قویتر تیوہار کے لیے نو سمبسر کے لیے جو ہے پرتیس پردہ پیدا کرنا ہو یہ بلکل بھی نہیں تھا اس مادیم سے بلکل اچھت ہوگا کہنا کیونکہ یہ پورو سے ہی ایک اپریل کو منایا جا رہا ہے اور چونکہ یہ تو تیرونی صدی کا اتحاس ہم نے اس میں دیکھا ہے پر اس میں جو اتحاس ملتا ہے وہ یورپ کنٹریز میں بارونی صدی سے ملتا ہے واسطوں میں اور اس کا منانے کا دھی اس پشت تو نہیں ہے کچھ اتحاس اک تک نہیں ہے پر میرا ایسا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سوست منوبرتی مجاک مجاک میں یہ گیات کرا دینا ہے یہ آبھاس کرا دینا ہے کہ مورکتہ جو ہے جو بے وکوفی جو ہے وہ منوش کے لیے ہنسی کا پاتر بناتی ہے اور اس سے منوشیوں کو بچنا چاہیے ایسی سجگتہ ہونی چاہیے کہ وہ مورک نہ بنے ایک کہیں میں نے کتھن پڑھنے کو ملا تھا وہ بڑا عدبھت تھا اس کا یہاں پہ اولیک کرنا جروری سمجھتا ہوں شجیاد ویدوان نے کہا کہ جو بیکتی مر جاتا ہے اسے مرنے کی فیلنگ پتا نہیں ہوتی اسے دوسری سمجھ پاتے ہیں کہ یہ مر گیا ایسے ہی بے وکوفی کی بات ہے جو بے وکوف بن جاتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا ہے آپ کو سترہ سو باون کا کلینڈر جو ہے کھوج لینا چاہیے اس میں آپ کو ملے گا کہ گیارہ دن گائب ہیں اس میں تو یہ جو گیارہ دن کا انگلینڈ رومان جولین کلینڈر سے گریگورین کلینڈر میں استھانہنتریت کیا گیا تھا تو یہ اس پسٹو لیک ہے تو یہ ہمارے ہندو کمیونٹی سے جو اپریل فول کے منانے کا جو پرسنگ جوڑا جا رہا ہے وہ انوچی تھی ہو یہ گیارہ دن جو کم کیے گئے تھے تو اس میں مزدوروں کے لیے پورا شرم کا بھکتان ملا تھا مطلب تنخواہ پوری ملی تھی تو اس طرح سے جو پیڈ لیو کی اودھارانہ جو ہے یہیں سے جنم ہوئی ہے تو یہ بھی پرسنگ ہے اور اس کے پیچھے ایک آنیا کارن گریگورومن مہوس سو ہلاریا بھی تھا جو دیوتاؤں کی پراشین گریگوری ماں سائی بیل کے سممان میں منایا جاتا ہے تو اس میں چٹکلے مکھوٹے اور پریڈ آدھی شامل ہیں تو یہ اس طرح کا جو ہے اپریل فول دے منانے کا یہ سب ہی سندربت تتھے ملتا ہے کچھ ان اس سے دھانت کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا سب سے پہلے جیفری چوسر کی دا کینٹر بری ٹیلز میں اُلے کیا گیا تھا تو یہ تتھے ہوتے ہیں اس حساب سے اگر یہ ہوتا کہ سولیمی صدی میں یا سترمی صدی میں انگریج آئے اور انیسمی صدی میں یہاں جو ہے منانا شروع ہو کیونکہ انیسمی صدی میں یہاں ویرات روپ لے چکا تھا جو عیسائیہ سمودھا ہے تو اس حساب سے وہ اپنے تیوہار جو ہے یہاں منانے کا انہوں نے شبارم بھی کیا اور ایک کوئی جو سوسائٹیز یہاں بڑی سنکھیاں میں رہ رہی تھی تو بڑے پیمانے پہ اس کا جب منایا جانا شروع ہوگا تو اس کا پرچار پرسار ہونا سوابہ بھک تھا تو اس حساب سے ہمارا جو وہی منشتہ پیدا کرنے کا کوئی ایسا پرشن ہی نہیں اٹھتا ہے اور واسطوں میں ایسے تیوہاروں کے پیچھے پرمپرہ کوئی بھی ہو پر ہماری جاگروتہ ہمارا گیان ہمارا سنسکار ہماری سنسکرتی ہمیں پریرد کرتی ہے کہ اس دیوست سے ہم یہ پریرد لیں کہ ہم اپنی مورکتہ کو تیاغنے کا پریاس کریں ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو پرگیا ہے ہماری بدھی جو ہے وہ وکشت ہو اور ہم اس دنیا میں کچھ بہتر کرنے کا پریاس کریں تا کی ہمارے مادیم سے لوگوں کو سکھ اور نیروک پرابت ہو سکے تو اس طرح سے یہ من میں دھارنا بنا لینا کی کوئی تیوہار اس وجہ سے منایا جاتا ہے کہ ان نے ان کا برود کیا ان باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے اور قداشت اس طرح کہ ان مادی لوگ ہر دھرموں میں ہر سمپردائے میں ہر مذہب میں ملتے ہیں بدھی مان لوگ ان باتوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے سبحاؤ کی ان روپ اپنے دھرم سنسکرتی کی ان روپ جو ہے پریم اور سبحارد کی بھاؤنا کے ساتھ جیو نیابن کرتے ہیں تو اس سے بنوش کی اندر آنند اور سدیو بنا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو اپریل فول کے بارے میں جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ کریے گا اور آپ سبھی وشو کے سدھی جنوں کو مورخ دیوست کی ہاردک شک آمن آئے موسیقی